مسلم نگنون نے کہا ہے کہ سابق چیف جسٹس ساکم نصار اور پی ٹی آئی وکیل خاجہ تارک رہیم کی نئی آڈیو لکس سپریم کورٹ میں جاری پیٹیشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے عدالتیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہیں سیاسی فیصلے نہ کریں ورنہ ادارے پر انگلیاں اٹھیں گی یہ رپورٹ دیکھئے موڈل ٹاؤن سیکٹریٹ میں مسلم نگنون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس سابق چیف جسٹس ساکم نصار اور خاجہ تارک رہیم کی مبینہ آڈیو لکس کو حدف تنقید بنایا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارٹ کا کہنا تھا کہ حکومت کے خلاف توہین عدالت کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن موجودہ حکومت نے کسی عدالت حکم کی خلاف ورزی نہیں کی آڈیو لکس کا فرانسک آرڈٹ کروا کر متعلق افراد کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کابینہ کی میٹنگ ہو تو ہمیں اس پہ یہ بات ڈسکس کرنی چاہیے یہ جو ساری چیزیں آ رہی ہیں ان کے فرانسک آرڈٹ ہونے چاہیے اگر یہ باتیں درست ہیں تو ان پہ بھی ایکشن ہونا چاہیے اور روٹ کاؤز پہ بھی ہمیں جانا چاہیے روٹ کاؤز بھی ڈھونڈنی چاہیے کہ یہ لیکجز جو ہیں یہ کہاں سے ہو رہی ہیں وزیراعظم کے معاملے خصوصی ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ کیا عدالت کو نیا آئین لکھنے اور پارلیمنٹ کو ہدایت دینے کا حق حاصل ہے لگتا ہے انتخابی عمل سے اعتماد ختم کرنے کے لیے سادش کی جا رہی ہے میں نہیں مانتا کہ ان کو نہیں پتا کہ ان کا کام صرف تشریح کرنا ہے ان کا کام آئین لکھنا نہیں ہے اب اگر یہ آئین لکھنے پہ چلے گئے ترے سٹھے کے معاملے میں جو کہ پنجاب اسمبلی والا معاملہ تھا کہ ووٹ ڈالے تو جائیں گے گنے نہیں جائیں گے اور اس کے آئین لکھنے کی بات کرنا تو یہ پارلیمنٹ کو میں نے ابھی آج وزیر قانون سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ ایک اجلاس طلب کریں اور اس میں ان کا جو حق ہے آئین کے تشریح کرنے کا اس کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی آئین میں کی کی ترمیم کے اوپر بھی آپ قانون سازی کریں لیگی رانماؤں کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں یقین ہے کہ انتخابات ایک ہی روز کروانے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں زیر سمات پرٹیشن کا فیصلہ عوامی امونگوں کے مطابق آئے گا بلاول بھٹو نے درست کہا کہ سیاسی جماعتوں کو عدالتی فیصلے کے ذریعے مذاقرات کے لیے مجبور نہ کیا جائے کیامرہ میں نمیر فضل کے ساتھ محمد یاسین لاخور نیوز